اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو انٹرنیشنل اقبال سوسائیٹی کے پلیٹ فارم سے ویلکم کرتے ہیں اور ہم آج کے کورسز کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور اس کے لیے میں مبرم علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک اور قرآن مجید کے نور سے ہمیں مصطفیق کریں مبرم علی صاحب میں مبرم علی صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کے بعد ہمیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چند اشار جو ہے وطا کریں مبرم علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مبرم علی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان قرآن الفجر كان مشہودا مبرم علی صلی اللہ وآلہ 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 مبرم علی صلی اللہ وآلہ 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 عسی ان يبعثك ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتغجز به نافلتا لک ومن اللیل فتغجز به نافلتا لک عسی ان يبعثك ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم بولا ہے کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک اور صبح کا قرآن کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور رات کے کچھ حصے میں تحجد کرو کہ یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے اور قریب ہیں ان قریب کے اے حبیب آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب آپ کی حمد کرے سلالہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ میں کی بے وقتو بے میاہو میں کے بے وقتو بے میاہو تیری محفل میں چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشی آج ہوں میں تیرا دہلیز نشی آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں اور چند پلیوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک ام میں گزارایا ہوں جیسے ایک ام میں گزارایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں بہت نوازش مبرم علی صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور اب ہم سب اپنے قومی ترانہ کے لیے بادب کھڑے ہو جائیں گے احترام اور عدب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے قومی ترانہ موسیقی 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 آلیڈ آغدہ منتا بڑھا سار مان میں کیونے کی راہ پہلیڈ سے کپا راہا ہوا کی راہ ہماری درہ کمیونک راہ اور اگیم آجی چاہ لیل ہماری باستان خانجائے منہ ایسا دید ہم آپ کو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج یہ بہت اہم دن ہے اس لیے کہ سب سے پہلے ہم نے بانگے درہ کے کورسز مکمل کیے پھر بال جبریل کے کورسز مکمل ہوئے اور آج ہم ضرب کلیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لئے خوش آئند بات ہے کہ بہت سے ہمارے ساتھی جو پہلے دو کورسز بھی اٹینڈ کر چکے ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ نزیز جاری و ساری رہے گا کیونکہ جب سن دوہزار نو میں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا قیام بزیر میں آیا تو اس وقت یہ اہد کیا گیا تھا کہ ہم حضرت علامہ اقبال کے کلام کو آسان اور سلیس الفاظ میں عوام الناس تک پہنچانے کی پوری جدو جہد کریں گے اور الحمدللہ انٹرنیشنل سوسائٹی کے تمام ممبران اور دیدران اپنے اس بادے پر قائم ہیں اور ان کا سفر جاری و ساری ہے اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کا کلام ان کے افکار وہ ایک لا متناہی سمندر ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کی شکل میں ایک کترے کی صورت بھی اس سمندر میں جا گرے تو ہم اس سمندر کا حصہ بن جائے گے اور یہی وہ مقصد ہے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا تو ضرب قلیم کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھئے کہ کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان تو اس شہر سے میں اس بات کا بھی آغاز کرتا چلوں کہ ضرب قلیم حضرت علامہ اقبال کی ایسی کتاب جو پہلی مرتبہ جولائی انیس سو چھتیس میں یہ ببلش ہوئی تھی اور یہ ان کی تیسری اردو کی کتاب تھی اور اس کتاب کا نام سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے سورہ اسرافیل رکھا تھا اور یہ نام انہوں نے رکھا تو پھر اسے تبدیل کر دیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور کلیم کے حوالے سے بہت سی آپ کو جو ہے اس میں استعارات ملتے ہیں اور بہت سے اشارات ملتے ہیں اور بہت زیادہ تفصیل سے آپ نے اپنے اشار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو شامل کیا ہے اس حوالے سے آپ یہ جانتے تھے کہ ایک بچہ جس کو ڈھونڈنے کے لیے اور جسے قتل کرنے کے لیے لاکھوں بچے قتل کر دیا گیا اور پھر بھی وہ بچہ فیرون کے گھر میں اپنا وجود بناتا ہے اور پلتا ہے بڑھتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فیرون اس کے ہواریوں اور اس کے نظام کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے وہی بچہ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علمہ اقبال نے اس کتاب کا ناب سورہ اسرافیل کی بجائے ضرب کلیم رکھا اور ایک توضیحی فکرہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی کتاب میں بقیدہ طور پر لکھا جو فکرہ بالکل یہ الفاظ ہے کہ دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ تو آج ہم جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ ہے جو حضرت علمہ اقبال نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اور اسی کے لیے میں جناب ہمارے درمیان ہمارے ملک عزیز کی وہ شخصیت موجود ہیں وہ نامور دانشور وہ نامور استاد پروفیسر ڈاکٹر جن کے اہد میں ہمارا وجود جو ہے وہ ہمیں بہت توانائی بخش دائے کہ ہم جناب مہین نظامی صاحب کے اہد میں موجود ہیں تو میں ان سے ریکویس کروں گا کہ وہ تشریف نہ اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنے اس سفر کے تیسرے پڑاؤ پر ہیں اور امید ہے کہ یہ جاری رہے گا اور ہم اگلے مراحل میں فارسی کا کلام بھی ملجل کر پڑھیں گے یہ کوشش جیسا کہ شمسی صاحب بتا رہے تھے کسی حد تک اپنی فہم کے مطابق اقبال اور ان کی فکر کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے امید ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا ضرب کلیم کو اس اعتبار سے ہمیں ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ واحد کتاب ہے جس کے نام کے ساتھ اقبال نے ایک وضاحتی وہ جملہ لکھا ہے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ ایسا کوئی وضاحتی جملہ انہوں نے اپنی اور کسی اردو یا فارسی کتاب کے ساتھ نہیں رکھا جب وہ اس کا پہلا نام سوچ رہے تھے تو شمسی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ سور اسرافیل انہوں نے اس کا نام رکھا تھا سور اسرافیل میں ظاہراً ایک تھوڑا سا تخریبی پہلو کہلیجیے یا منفی پہلو کہلیجیے اس کا شائبہ ہوتا تھا کہ قیامت ظاہر ہے جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے ان کی اسائنمنٹ بظاہر ہمیں لگتا ہے حضرت اسرافیل کی کہ سب سے کم ہے انہیں کوئی لمبی چوڑی ابھی تک یعنی کوئی اگزرشن نہیں کرنی پڑ رہی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے انہیں خواب میں دیکھا تھا حضرت اسرافیل سے اور وہ بہت ہی مزدرب اور پریشان تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سب سے زیادہ مزہ میں ہیں کوئی اسائنمنٹ آپ کی نہیں جبریل تو چلیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر آئے گئے میکائل کی فلان ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ آپ تو چین کی بنصری بجائیے تو انہوں نے کہا تو میں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی گئی ہے اس کا کتنا بوجھ ہے مجھ پر تو جب وہ سور پھونکیں گے تو ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت برپا ہوگی اقبال کے پیش نظر سور اسرافیل کی ظاہری تخریبی پہلو نہیں تھا ان کے پیش نظر اس کے بعد کا تعمیری پہلو تھا جس میں باس بادل موت ہے یعنی سور اسرافیل سے ایک بار تو ہر ذی روح موت کا ذائقہ چکھے گا اور تکمیل نہیں ہوگی اس کی اگلے محلے پر ہر ذی روح دوبارہ زندہ ہوگا اور خصوصا جنوں انس جنوں نے اپنا حساب دینا ہے تو چنانچہ اقبال کا سور اسرافیل نام رکھنے کا مقصود یہ تھا کہ قوم از سر نو پیدا ہو قوم کی تولید نو ری برت تو پھر کچھ دوستہ اب آپ نے ادھر توجہ دلائی کہ اس سے آپ کے پیغام کے لیے ایک یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی منفی پہلو ہے تو انہوں نے ضربے کلیم رکھا اب ضربے کلیم بھی بے اینے ہی وہی مفہوم ادا کرتا ہے جو اقبال کے پیش نظر تھا قیامت برپا کردینے کا تصور انہوں نے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے حضور حکم اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنا دے برپا یعنی اتنی آتشین نواہ ہے میری میرے پاس ایسا پیغام ہے کہ اگر کوئی اس کو ریسیب کر لے اپنے دل میں اتار لے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ نئی زندگی اسے نہ ملے نئی روحانی زندگی نہ ملے وہ اس کے شعور کو ایک نئے مرحلے میں نہ داخل ہو جائے اس کا شعور یہ اس کا پس منظر ہے ایک بات ہمیں اور سمجھنی چاہیے کہ اقبال کی زندگی ظاہری جو تھی اس سے دو سال پہلے یہ شائع ہوئی تقریبا اکیس اپریل انیس سو اٹیس کو انتقال ہوا ہے اور یہ جولائی انیس سو چھتیس میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے اب ان کا فکر اور فن اپنے منتحہ کمال کو پہنچ چکا تھا تو ہمیں یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے دو حوالوں سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب اقبال نے بہت سارے ظاہری فنی پہلو آرٹسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو شائعری کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کے لیے بالکل سانوی ہو گئی تھی اور اب وہ چاہ رہے تھے کہ ساب سے مقدم اور پہلی ترجیح کے طور پر وہ اپنا مدعا بیان کریں مقصود بیان کریں اور بہت ہی دو ٹوک انداز میں بیان کریں اور اگر اس میں تلخی بھی پیدا ہوتی ہے تو ہو یعنی فن اگر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے انہوں نے مفہوم پر اور معانی پر اور اپنے پیغام پر سمجھوتا نہیں کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضرب کلیم یا اس کے بعد کا کلام فنی اعتبار سے کچھ کمزور کلام ہے اس میں ایک عظیم شائر کے کلام کی تمام خصوصیات موجود ہیں دوسرا پہلو جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اب اقبال کے موضوعات ایسے ہو گئے ہیں اور ان میں اتنا اتنا واضح دو ٹوک پن پیدا ہو گیا ہے کہ ویسٹ کے لوگ ان سے اپنے حساب کتاب سے مایوس ہو چکے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک مذہب کا شائر ہے اور اب یہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ یہ محض مسلمانوں کا شائر ہے اور اس کے پیش نظر تو مسلمانوں کے مسائل ہیں اور یہ ایک طرح سے مسلمانوں میں تشدد یا مضاہمت کی ایک تحریک قائم کرنا چاہتا ہے چنانچہ یہ عالمگیر شائر نہیں ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے جس طرح ہم نے بہت ساری چیزیں ویسٹ سے امپورٹ کی ہیں اسی طرح یہ بیج بھی ویسٹ کا بویا ہوا ہے اور پھر ہمارے ہاں تو ہم بہت سارے لوگ رضا کرانا طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ویسٹ کی تھارڈز کو اپنے افکار بنا کر اور اپنی غیر معمولی ذہانت کا سمر بنا کر اسے آگے بڑھاتے رہیں چنانچہ ہمارے ہاں کبھی کہا گیا کہ اقبال تو بہت تنگ نظر ہیں بہت ہی ایک خاص مسلک کے علمبردار ہیں ایک خاص مذہب یہ تو جنوبی ایشیا میں بھی رہتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں بھی صرف مسلمانوں ہی کو یہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وہ سارا کرٹسزم جو آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں ضرب قلیم نے اس میں بہت قلیدی کردار ادا کیا ہے اب ہم اسے پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اقبال مسلمانوں کے شاعر ہیں مطلب اگر ہم مثالیں دیں تو یہودیوں کے شاعر بھی ثابت ہو جائیں گے جو شاعر ہیں یہودیوں کے اور عیسائیوں کے شاعر بھی ثابت ہو جائیں گے جو عیسائیوں کے شاعر ہیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ان کی فکر محدود ہو گئی اور یہ بہت ہی مطلب علاقائی ہیں یا تنگ نظر ہیں یا متعصب ہیں ملٹن کو کبھی کسی نے نہیں کہا صرف ہمارا کوئی آدمی اگر اپنے تشخص کو اور اپنی شناخت پر اسرار کرے اور اپنے موضوعات میں سرح فہرسو سے رکھے جو مغربی مفادات سے متصادم ہو تو پھر ظاہر ہے وہ تنگ نظر بھی ہے اور وہ بہت محدود بھی ہے اس میں علمگیریت نہیں ہے اس میں آفاقیت نہیں ہے اب ہم جو دیانتداری سے اس کا مطالعہ کریں گے آپ پوری کتاب بھی پڑھیں گے ہم اس میں سے کچھ چیدہ چیدہ چیزیں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کے نمائندہ ہیں اور ان کے پیش نظر سب سے پہلے مسلمانوں کے مسائل ہیں لیکن وہ پوری انسانیت کے لئے ہیں خود اسی کتاب میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو پوری نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لئے ہیں اور ان میں ایسے عالمگیر پیغام ہیں جو مذہب و ملت سے بالاتار ہو کر کسی کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں چنانچہ انفارچنیٹلی اقبال کو کرسائز کرتے ہوئے ہم بہت ساری بنیادی دیانتدارانہ چیزیں بھی سامنے نہیں رکھتے ہیں اور یک طرفہ ہو کر معلوم نہیں کیوں ہمیں برا لگتا ہے اس نوعیت کے فکر والا کوئی بھی آدمی بہت زیادہ ہم اس کو حضم نہیں کر سکتے ہیں اقبال اس دور میں انیس سو تیس اکتیس کے بعد خاص طور پر ان کا حال یہ ہو چکا ہوا تھا یورپ کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت اچھے خوبصورت شعر سے میں اس بات کو سمجھا سکوں گا آپ کو تھم گیا تھم گیا آکے دمیں باز پسین لب پہ وہ نام آخری ہچکیاں جب آ رہی تھیں تو ایک نام اٹک گیا ہوں ٹوپے دل یہ موتی نہ نگلنا نہ اگلنا چاہے تو یورپ اس سے پہلے یورپ کے بڑے دانشور چونکہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر چکے تھے ان کے تراجم کر چکے تھے ان کے حق میں مزامین لکھ چکے تھے تو اب یورپ کے لئے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہ انہیں پوری طرح اون کریں یا نہ کریں یا ان اجزاء کو اون کر لیں جن پر پہلے وہ باقچیت کر چکے ہیں تعریف کر چکے ہیں یہ سارے معاملات ہمیں اپنے سامنے رکھنے ہیں ہم سارے جانتے ہیں جیسا کہ اس شیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ادھر دائیں طرف لکھا ہوا ہے وہ بہ آسانی کہہ سکتے تھے غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت لیکن انہوں نے قہاری کو مقدم رکھا قہاری کا مطلب کہر و غضب نہیں ہے بقائے حیات کے لئے اور بقائے فکر کے لئے جس غیر معمولی استحکام کی ضرورت ہے وہ مراد ہے کہہاری اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال قوت پسند شاعر ہیں انہیں کمزور اور نحیف و نظار اور بہت لطیف اور نفیس چیزیں امیجز افکار بہت زیادہ پسند دیدہ نہیں ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ مور کے بجائے انہیں اقاب پسند ہے تاج محل کے مقابلے میں انہیں شاہی کے لاہور پسند ہے ایک ترشے ہوئے مجسمے کے مقابلے میں انہیں حمالہ پسند ہے امیجز بھی بڑے بڑے اور مستحکم اور جن میں بہت زیادہ کاریگری نہیں ہوئی ہوئی انسانی صفات اور خصوصیات میں بھی انہیں وہ صفتیں زیادہ پسند ہیں جن میں طاقت ہے اور قوت ہے اور بقا کا امکان ان قوتوں کے ساتھ زیادہ ہے ہرگز اقبال کا وہ پیغام نہیں ہے یعنی میں نے یہ بھی سنا بڑی عجیب و غریب میری کیفیت تھی جب میں نے یہ سنا کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو دائش جنم نہ لیتی اگر اقبال نہ ہوتے تو طالبان جنم نہ لیتے تو میں نے ایک لسٹ فراہم کی کہ اگر اقبال نہ ہوتے تو اقبال سے سات سو سال پہلے فلاں بھی نہ ہوتا یعنی یہ تو فضول حرکت ہے یہ تو انسان کے مسائل ہے نا انسان کے تہذیبوں کے اور مذہبوں کے ٹکراہوں سے جہاں کہیں بھی کوئی فکر یہ محسوس کرتی ہے کہ حق تلفی کا شکار ہو رہی ہے تو ایک مضاہمتی تحریکیں جنم لیتی ہیں میں نے انہیں کہا مضاہن میں نے کہا جی آپ تو کہیں گے کہ اقبال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا حسن بن سباہ سات سو سال پہلے اقبال سے یہ تو وہ رویہ ہے نا تو ایسا ہرگز نہیں ہے بالکل ہمیں ان معاملات پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اعلان جنگ عموما ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ایک منفی چیز ہے یقینا منفی چیز ہے لیکن اقبال جب جنگ کہتے ہیں تو وہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ اس میں ہم پہل کر رہے ہیں وہ جنگ ہے اپنے حفاظت میں جنگ اور اپنے اپنی ذات کی حفاظت اپنی جان و مال کی حفاظت اور اپنے نظریات کی حفاظت یہ جنگ ہے وہ اور دور حاضر ان کے ہاں ایک علامت ہے اور جب تک فکر اقبال قائم رہے گی اور یہ کتاب موجود رہے گی جب بھی ہم اسے کھولیں گے تو یہ زندہ و تازہ رہے گی اس لیے کہ دور حاضر اس وقت بھی وہی دور حاضر ہوگا سنانچہ انہوں نے یہ جو اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں اور ان سے انہوں نے وہ علامتیں اور وہ تلمیہات اپنی کتابوں کا سرنامہ انہوں نے بنایا ہے جو دائمی ہیں اور پوری انسانیت کی ہیں ابھی ہم نے کچھ نظمیں پڑھنی ہیں ناظرین سے جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ یہ زور دست و ضربت کاری کا ہے مقام میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ یہ ہے اقبال کا نقطہ نظر اور وہ ہمیں جو ہم اس کتاب کو اب پڑھنے چلے ہیں یہ پیغام بھی دیتے ہیں زجاج ہے شیشہ جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو سکتا ہے بہت کمزور چیز ہے اور سنگ اس کے مقابلے میں پتھر ہے جو بہت ہی تواناک کی علامت ہے زجاج ہر وہ فرد ہو سکتا ہے ہر وہ قوم ہو سکتی ہے جس میں خود اعتمادی نہ رہی ہو جس میں خود کفالت نہ رہی ہو جو کمزور ہو اور سنگ ہر وہ فرد ہے اور ہر وہ قوم ہے جو مضبوط ہے قوی ہے اور اپنی بقا کے لیے جتنے ضروری سامان ممکن ہیں وہ اسے میسر ہیں اقبال کا کہنا ہے کہ ہم ہمارا زندگی کے بارے میں جو نکتہ نظر ہے بالعموم وہ بھی بہت یا تو بچگانہ ہے یا بہت ہی جلدبازی میں ہم نے زندگی کے بارے میں اپنے ایک نکتہ نظر قائم کیا ہے زندگی ایک مسلسل مورچے میں رہنے کا نام ہے زندگی ایک مسلسل سفر ہے تو جب آپ مسلسل محاذ جنگ پر ہیں یا مسلسل سفر میں ہیں تو آپ کا نکتہ نظر بھی مختلف ہوگا اور طرز عمل بھی مختلف ہوگا میدان جنگ میں جب آپ ہوں گے مورچے میں جب آپ رہیں گے تو آپ زندگی کی حقیقتوں کو کچھ اور حوالے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے اور وہ جو عملی سبق آپ کو ملے ہوں گے وہ آپ کو کسی نویت کے مطالعات ورکشاپ سیمیناس کانفرنسز وغیرہ سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ عملن اس میں خود اتریں گے نہیں اور اس سے بہت سی چیزیں آپ نے حاصل نہیں کی ہوں گی زندگی ایک مشکل سفر ہے یہ کوئی چمنستان نہیں ہے یہاں کسی نے نہ تو آپ کے قدموں میں پھول بچھا رکھے ہیں نہ ستارے آپ کے پاؤں چومنے آئیں گے نہ چاند اپنی چاندنی بچھائے گا کہ اس فرش پر آپ قدم رنجا فرمائیں یہ تو کانٹوں کا سفر ہے وہ کانٹے پاؤں کے نیچے بھی ہیں اور رستے کے ارد گرد بھی ہیں ان میں سے آپ نے بچ کے گزرنا ہے اپنا بھی خیال رکھنا ہے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمارا شیشہ یا ہماری ذات یا ہماری کمزوریاں یا ہماری بہت ہی کمزور قسم کی نفسیات اس وقت تک طاقتور نہیں ہو سکتی اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتی مستحقم نہیں ہو سکتی جب تک ہم زندگی کو اس کے حقائق کو پوری طرح اپنی ذات کا حصہ نہ بنائیں عملا جب تک ہم کارزار حیات میں داخل نہیں ہوں گے ہم کسی قابل نہیں ہوں گے بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جب تک کوئی فنکار کوئی صلاحیت والا اپنی فن کو اور اپنی صلاحیت کو آزمائے گا نہیں ہم متعین نہیں کر سکیں گے کہ اس فن میں یا اس کاریگری میں یا اس قوت میں وہ کس مرتبہ پر فائز ہے یعنی زندگی مسلسل ایک آزمائش گاہ ہے امتحان گاہ ہے کمرہ امتحان ہے اور وہ تقاضہ کرتی ہے کہ آپ بہت مضبوط ہوں اگر آپ بالکل ٹچ بھی نہ ہٹھ ہوں گے بات بات پر آپ کے آنسو نکل آئیں گے آپ خواب اور خیال کی دنیا میں رہیں گے تو زندگی بھر ایک مشکل میں رہیں گے آپ اپنے لئے بھی اور چونکہ آپ فرد ہیں ایک قوم کے تو ایک عمارت میں اگر ایک اینٹ کمزور ہے تو پوری دیوار کی کمزوری ہے نا وہ اگر ہر اینٹ اپنی جگہ پر بہت مستحکم ہو ٹھوس ہو بہت عملی ہو پریکٹیکل ہو تو ظاہر ہے وہ دیوار اتنی ہی مضبوط ہے زور دست ہاتھ کی طاقت ضربت کاری بہت دو ٹوک قسم کی ضرب جو کاٹ دے بالکل گردن کاٹ دے دو ٹکڑے کر دے فیصلہ کر دے یہ جو زندگی ہے یہ قوت بازو کا مقام ہے یہاں آپ طاقتور ہوں گے تو قائم رہیں گے موجود رہیں گے اور آپ کو بہت رہنا ہوگا زندگی بار بار آپ کو موقع دینے کے تجربات نہیں کرتی ہے چنانچہ آپ کو بہت ہی ذمہ داری سے کوئی موقع ضائع نہیں کرنا ہوگا یہ ہے ضربت کاری ٹھیک وقت پر ٹھیک فیصلہ اور فوری یعنی ہم اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ زندگی کے بارے میں اقبال کا کیا تصور ہے یا اقبال کا ایک میاری انسان اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے یہ جو زندگی ہے یہ میدان جنگ ہے اور میدان جنگ میں کیا کام آتا ہے زور اور تدبیر اور موقع سے فائدہ اٹھانا اب ان کا نظریہ فن بھی کھل کر سامنے آرہا ہے میدان جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ چنگ ایک ساز ہے آپ یوں کہہ لیجئے جیسے ستار ہے یا سارنگی ہے جو جمالیات کی علامت ہیں اور لطافت اور نزاکت کی علامتیں ہیں ایسا فن جو محض برائے فن ہے فن برائے زندگی نہیں ہے اقبال جب چنگ یا تعوس اور رباب کہتے ہیں یا ستار کہتے ہیں تو وہ فن برائے فن ہے جس میں محض انجائیمنٹ کے لیے ہم کچھ فنون لطیفہ سے مدد لیتے ہیں اور اس کو کسی برتر مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں ہم میدان جنگ میں ہیں اور آپ تقاضی کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہاں ستار بجائی جائے یہاں تو تبل بجیں گے یہاں تو ڈھول بجیں گے نکارے بجیں گے توپیں بجیں گی چلیں گی ان کی آوازیں آئیں گی این میدان جنگ میں آپ کو تعوس اور رباب اور ستار اور بانسری اور اس طرح کی چیزیں کہاں سے سنوائی جائیں یہ ہمیں انہوں نے اس لیے بھی بتایا کہ ہم جب اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں ہماری جمالیات کی حص کی تسکین کے بہت سارے پہلو ہوں گے یہاں وہ پہلو دبا ہوا ہوگا اور اس کے مقابلے میں بہت ٹھوس قسم کے افکار ہمارے سامنے ہوں گے اور بہت ہی دوٹوک قسم کی بات ہوئی ہوگی بہت عدب آداب سے اور سلیکوں سے اور شائرانہ اندازہ بیان جو ہم پہلے پڑھ چکے بانگ درامے بال جبریل میں وہ نسبتاں کم ہیں اور اس کا سبب وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں ہیں ہم حالت جنگ میں ہیں آپ حالت جنگ میں ہوں خدا نہ خاستہ اور پینٹنگز کر رہے ہوں گلو بلبل کی تو معلوم ہے نا اس کا انجام خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہِ حیات اب خونِ دل اور خونِ جگر ہے محنت اور مشقت عملِ پیہم مسلسل کوشش زندگی کا سرمایہ دل اور جگر کا خون سرف کر دینے سے خرچ کر دینے سے حاصل ہوتا ہے محنت لگتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اسی کے لئے وہ تیار بھی کر رہے ہیں فطرت لہو ترنگ ہے جل ترنگ ہمارے ہاں اسطلاح ہے جل پانی کو کہتے ہیں اور ساز کی موسیقی کی خاص ایک آواز جو بڑی مدھر ہوتی ہے اور اس میں بڑا بڑا بڑی رومانویت ہوتی ہے اسے بھی جل ترنگ کہتے ہیں اور ایک خاص گیت ایک خاص گانے کا ایک انداز ہے جس میں جیسے فوارہ اس کے گر رہے ہوں یہ جیسے بارش کی آواز ہوتی ہے وہ سارا ترنگ لے آہنگ نغمہ اب جی کسی نے کچھ کہا ہے تو آواز نہیں آئی مجھے یہ جو فطرت ہے یعنی وہ قوت جو زندگی کو کنٹرول کرتی ہے وہ لہو ترنگ ہے اسے لہو پسند ہے اور لہو کے نغمے اسے پسند ہے وہ باقاعدہ یوں نہیں کہ لہو بہانہ شروع کر دیں مطلب اس کے لئے تیار رہے ہیں مہرچے میں رہے ہیں میدان جنگ میں رہے ہیں یہ تقاضہ ہے اقبال کا اپنے ناظرین سے خاص طور پر ضرب کلیم کے ناظرین سے یہ ہم پہلے بھی اس کے اشارے و اشارے ان کے کلام میں کافی پڑ چکے ہیں فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی کیونکہ وہ رف ٹف ہوتے ہیں تو چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ فطرت میں فطرت کے ہاں اگر گلو بلبل ہیں بہت لطیف چیزیں ہیں تو اس کے مقابلے میں اور اس سے کہیں زیادہ مشکل اور پھاری اور سخت جان چیزیں بھی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑنا ہے تمہید تمہید کا مطلب ہے ابتدائی باتیں کام کو جب شروع کیا جاتا ہے یا بات کو یا تحریر کو جب شروع کیا جاتا ہے تو جو تعارفی یا ابتدائی باتیں کی جاتی ہیں اسے تمہید کہا جاتا ہے وہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے وہ بہت خوبصورت ہے تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی بات تو مجھے مختصر سی کرنی ہے لیکن تمہید میری بہت لمبی ہے میں بار بار سوچ رہا ہوں کہ ایسے کہنا مناسب ہوگا ایسے کہنا مناسب ہوگا کس انداز میں اور کس اسلوب میں بات کروں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریاکی اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے بری ہے مستیے اندیشہائے افلاکی تیری نجات تیرا گناہ اکبال مجلس آرائی اگرچہ تُو ہے نظر سے محرومی بہت عجیب اور خوبصورت کا چیز ہے دیر اور حرم علامتیں ہیں مذاہب کی خاوراں مشرق یہ خطہ سارا بلکہ سارا دنیا ہے مشرق مشرقی دنیا تریاک افیون کو کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ مشرق کی جو ایک بہت بڑی قوم ہے قوم تھی اب بھی خیر بڑی قوم ہے اس کو افیونی بھی کہا جاتا تھا گران خواب چینی سبھلنے لگے حمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے یہ ہے وہ کہیں بھی خودی بیدار نہیں ہے کوئی بھی خودشناس نہیں ہے نہ دیر میں نہ حرم میں نہ مسلمانوں میں نہ ہندووں میں نہ کافروں میں نہ مشرقوں میں نہ آزاد خیالوں میں جو مطلوب انسان ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہو جس کی اپنے زمانے کی نبز پہ انگلیاں ہوں جو واضح ترجیحات متعین کر سکتا ہو جو کچھ تیہ شدہ مقاصد رکھتا ہو اور ان مقاصد کے حصول کے لیے اس کے پاس ایک نسب العین بھی ہو ایسے افراد نہیں ہیں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں ہر کوئی اپنے اپنے کاروبار میں اور اپنے اپنے مفادات کا اسیر ہے یہ کیفیت کسی کے ہاں بھی نہیں ہے اور پورے کا پورا عالم مشرق اسی زوال کا شکار ہے افیون ہی ہیں افیون کھا کے سوئے ہوئے ہیں نشے کی حالت میں ہیں یہ بھی یہ جو نکتہ نظر ہے اقبال نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کتابوں میں وہ کسرہ سے بیان کیا ہے اور بڑے کرب سے بیان کرتے ہیں وہ تین سو سال سے ہیں ہند کے بیخانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہو آم ایسا کی کہ تین سو سال ہو گئے ہندوستان نے کوئی مرد آزاد نہیں دیکھا کوئی خود شناس آدمی نہیں آیا اب تو آ جانا چاہیے اور میں تو کہتا ہوں کہ خود اقبال اپنے اس شیر کی تابیر تھے تین سو سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند اب مناسب ہے تیرا فیض ہو آم ایسا کی ایک اور جگہ دیکھئے یہ کرب اقبال کے عظیم ترین دکھوں میں سے ہے اٹھا میں مسجد پتنی کیا اٹھا میں مسجد میں خانہ یا ایسا کوئی لفظ بھول رہا ہوں نہ خوش نہ معرفت نہ محبت نہ پتنی کیا نہ نگاہ مجھے شیر یاد نہیں آرہا اب بھی پورا یاد آجاتا ہے تو سنا دیتا ہوں چنانچہ آپ پوری اگر ان کی کتابیں دیکھیں تو انہیں یہ بہت ہی رنج کی کیفیت ہے کہ کوئی خود شناس نہیں ہے خود نگر نہیں ہے خود گفیل نہیں ہے اور سارے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے اسیر ہیں انہی میں مگن ہیں اور ان کے ازائم اور مقاصد بھی بلند نہیں ہیں کبھی وہ اسی بات کو اور انداز میں کہتے ہیں تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاجِ تنگیِ داماں بھی ہے اور وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقِ امتہاں اور بھی ہیں آگے چلیئے آگے کیا تھا اسی میں اس کا کوئی اور شیر یاد ہے آپ کو کنات نہ کر عالمِ رنگ و بو پر یہ ہے وہ پیغام جو انہوں نے کسرت سے دیا چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں یہ وہ جو تخلیقی کرب ہم جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے اقبال کو حاصل اسی کو کبھی وہ کہتے ہیں آہِ سہرڈاہی اسی کو کبھی نورِ بصیرت کہتے ہیں جوانوں کو میری آہِ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے خدای آرزو میری یہی ہے میرا نورِ بصیرت عام کر دے اب وہ جو نورِ بصیرت اقبال کا ہے ہمارے ایک دوست بہت مزائیہ قسم کے ہیں وہ جب بھی یہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہوئے وہ استاد ہیں بڑے اچھے استاد ہیں تو وہ یہ پڑھ کے کہتے ہیں نا آمین کہ اقبال کا نورِ بصیرت مل جانے کا مطلب ہے کہ ساری زندگی کس سے آپ آؤ دکھ ہی دکھ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو حقیقت یہی ہے پوری زندگی آپ اقبال کی دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے لئے ان کی ذات ان کے اپنے مقاصد جو ہر آدمی کے ذاتی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں وہ یوں ہیں کہ آہستہ آہستہ جھڑ رہے ہیں پر ہیں ان کے جو گر رہے ہیں اور ان کا سفر آگے سے آگے بڑھ رہا ہے جہاں نہ کوئی اقبال ہے نہ کچھ ہے ذاتیات نہیں ہیں بلکہ آفاقیت ہے کائنات کے مسائل ہیں انسان کے مسائل ہیں اور آزادی اور سربلندی کے مسائل جی اگر زمین کے ہنگامیں تیرے لئے آسان نہیں ہیں زمین کے مسائل کی تمہیں سنس نہیں ہے تم کوئی ان کو پہچانتے نہیں ہو اور ان کے بارے میں کچھ رائے نہیں رکھتے ہو تو پھر یہ فلسفے یہ ترہ ترہ کے آسمانی قسم کے خیالات یہ پھر خواب و خیال ہیں اور یہ اپریشیٹیبل نہیں ہیں یعنی کنڈم آنا چاہیے بری ہے مستی اندیشہ آئے افلاکی زمین پر آپ ہیں تو سب سے پہلے زمین اس کے بعد آسمان آپ دیکھئے نا اسلام کی جو ایک بڑی اہم اور خاص دعا ہے جس پر ہم نے کئی دفعہ بات کی ربنا آتنا فِد دنیا حسنہ وفِل آخرت حسنہ ہمیں اپنے ارد گرد کو اپنے زمینی مسائل کو سب سے پہلے توجہ دینی ہے اور اس میں سربلندی اور شادکامی اور کامیابی حاصل کرنی ہے بعض ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے خصوصاً کچھ نوجوان جو ذہین بہت ہوتے ہیں ترہ ترہ کے تجربات میں ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی فلسفیانہ مزاج رکھتے ہیں مگر عملاً کچھ بھی نہیں اقبال نے ایک جگہ کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے مقابلے میں وہ مزدور اچھا ہے جو فیزیکل اگزرشن کرتا ہے اور کسی فکر اور فلسفے سے آگا اور آشنا نہیں ہے یعنی معاشرے میں جب ان کا ویٹیج کیا جائے گا تو اقبال کہتے ہیں کہ اس مزدور کو اپریشیٹ کرنا میں کروں گا سہل آسان عربی کا لفظ فارسی اردو میں رائچ ہے تیری کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کی پہچان اور اپنی صلاحیتوں کے بہتر سے بہتر استعمال کے لیے ایک واضح لائے عمل اور محض لائے عمل نہیں بلکہ اس پر عمل بازابطہ طور پر اور یہ معلوم ہونا اپنی سیلف اسسمنٹ بہت دیانتداری سے مجھ میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں اور اگلے مرحلے پر یہ کوشش کہ خامیاں تدریجن کم ہوتی جائیں اور خوبیاں گریجولی بڑھتی جائیں اور اس میں اپنا محاسبہ کرنا بلکل بہت دشمن کی نظر سے خود کو دیکھنا اور جو بھی صلاحیتیں ہم تیک کر لیں کہ یہ ہماری صلاحیتیں ہیں ان کا بہترین استعمال یہ عمل ہمیں بہت سارے جھوٹے خوابوں اور خیالوں سے بچا لیتا ہے مثال کے طور پر ہم میں سے کبھی کسی نے اڑنے کی کوشش تو نہیں کی اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ پر نہیں ہمارے ہم میں سے کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ تیس چالیس کلومیٹر کی سپیڈ سے چلے یعنی کچھ چیزیں ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے ہم میں سے مطلب ایسی بے شمار مثالیں ہیں تو چنانچہ ہمارے خواب میں اور خیال میں اور ہمارے سوچوں میں اور ذہن میں کچھ ایسی خرابیاں در آتی ہیں کہ ہم اپنے خیال اور خواب کی دنیا میں بہت غیر حقیقی ہوتے ہیں وہ ہونا اچھا ہے لیکن اس غیر حقیقی ہونے کا بھی ایک دائرہ ہونا چاہیے اور اس کا بھی ایک احتساب ہونا چاہیے اس میں بالکل مادر پدر آزادی اور ایک بالکل غیر محدود قسم کی آزادی ہمیں حاصل نہیں ہونی چاہیے موت کا غم انسان کے لیے ایک معمہ ہے خود موت ہر آدمی نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے فلسفیوں نے شائروں نے صوفیوں نے مذہبوں کے ماہرین نے اور یہ ایسا معمہ ہے جو کھلا نہیں اور کچھ تیہ نہیں ہے کہ جس کی جو رائے ہے کیا وہ درست رائے ہے اور کوئی حتمی رائے ہے یا نہیں چنانچہ جو مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی دی ہوئی تعبیر کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اس کے باوجود اگر ان کے دل میں شک و شبہ کوئی جنم لیتا رہے تو وہ ایک دائمی ازدراب ہے اور اگر جس کو وہ یقین محکم کہتے ہیں یا ایمان کامل کہتے ہیں ایسا ان پر کستاری ہو جائے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو ایک اتمنان بخش صورت اقبال نے ہمیشہ یہ بیان کیا ہے اور اس کی اصل بھی انہوں نے قرآن کریم سے اخص کی ہے قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا کہ ان سے کہیے کافروں سے کہ اگر آپ اتنے ہی بڑے ہیں تو موت کی دعا کریں اپنے لئے میرے ذہن میں متن آیت اس وقت فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو اتنے ہی کھرے ہو اتنے ہی بڑے ہو تو ذرا سنجیدگی سے اپنی موت کی دعا کرو نہیں یعنی جو ہی سجیدگی سے موت کا کوئی تصور کرے گا تو اگر وہ ایمان اور اس کی روحانیت اور اس کی نفسیات بہت مضبوط نہیں ہے تو وہ بہت کھوکھلا پن محسوس کرے گا اور اس کے اندر ایک شکست و ریخت کا عمل شروع ہو جائے گا اور یہ معلوم ہوگا محسوس ہوگا بنے گا میرے گھر دنیا ویسی کی ویسی رہتی ہے کچھ فرق نہیں پڑتا فارسی کے ایک شاعر نے کہا تھا اگر کسی آدمی کے چلے جانے سے دنیا کو کوئی فرق پڑتا تو محمد ابن عبداللہ کے چلے جانے سے پڑتا ظاہری طور پر کاروبار زندگی تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں ظاہرا تو دنیا اسی طرح چل رہی ہوتی ہے تو چنانچہ اقبال کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ذاتی مفادات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں یا بہت ہی محدود قسم کی عارضویں اور خواہشیں رکھتے ہیں ان کے لیے موت ایک عذاب ہے تصور موت بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے جنہوں نے محض اپنے جسم کو اولیت دینی ہے اور اسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی عارضووں اور خواہشوں کی تکمیل میں زندگی گزارنی ہے ان کے لیے مطلب موت کا تصور بھی موت ہے اور جو اس سے بالاتر ہو جائے گا جس کی عارضووں اور مقاصد کا دائرہ ذاتیات سے بالاتر ہو جائے گا وہ خوف مرگ پر کابو پا لے گا اچھا خوف مرگ پر کابو پانا یعنی موت پر تو ہم کابو نہیں پاس سکتے ہیں ہر ایک نے مرنا ہے کل نفس ذائقت الموت البتہ خوف مرگ پر کابو پایا جا سکتا ہے ہم جتنا اپنی ذاتیات سے بالاتر ہو جائیں گے اور دنیا بھی تمناوں اور عارضووں اور خواہشوں میں ملوث نہیں ہوں گے ایک ذمہ داری کے طور پر بہت اچھی تدبیر سے اور بہت اچھے انداز میں وہ کرتے رہیں گے تو خوف مرگ پر کسی دو چار منٹ پہلے بتا دیجئے گا آدھا منٹ پہلے نہیں ابھی کتنا وقت چھے منٹ ہیں واہ بہت خوب خودی یا خود شناسی خودداری خود کفالتی اچھا خود پرستی بالکل ایک منفی چیز ہے اقبال جب خودی کی بات کرتے ہیں تو اس میں خود پرستی نہیں ہے خود پرستی کے مطلب ہے خود غرضی اور اپنے آپ کو سب سے بلند و برتر سمجھنا اپنی اپنی ہر رائے اور اپنی ہر چیز کو حرف آخر جاننا سارے منفی پہلو جو اپنی ذات کے ساتھ اٹاشمنٹ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اس خود پرستی اس کا ظاہری جسم سے اور خاکی بدن سے تعلق نہیں ہے جو اقبال خود ہی بتاتے ہیں وہ ایک ایڈیالوجی ہے ایک نکتہ نظر ہے اور ایک بہت بلند اور برتر نکتہ نظر ہے اس سے جب ہم متصل ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے ہم زمان و مکان کی قید و بند سے بھی اوپر کیا ہے انہوں نے خود کہا ہے اور خود عمل بھی ہو گیا ان کی زندگی میں نشان مرد مومن نشان مرد مومن بات تو گویم چو مرگ آید تبسم برلب اوست میں تمہیں مرد مومن کی ایک نشانی بتاتا ہوں جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے یہ اقبال کا شعر ہے فارسی کا اور اقبال کا جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا ہونٹ اس کیفیت میں تھے نشان مرد مومن بات و گویم میں مرد مومن کی نشانی تمہیں بتاتا ہوں جب مرد موت آید آتی ہے تبسم برلب اوست اس کے ہونٹوں تو چنانچہ اقبال کا جو ایک آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے کہ وہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے اور موت خود خدا کا ایک قاصد ہے جسے ہم نے ویلکم کہنا ہے قاصد نے آنا ہی آنا ہے اگر ہم خوشدلی سے اسے اون کر لیں تو زیادہ اچھا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا ہجاب ہے قلب و نظر کی نا پاکی جب تک ہم اندر باہر سے پاک اور صاف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا دائرہ بصیرت بصارت ظاہری بین آئی ہے اور بصیرت باطنی بین آئی ہے وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتا ہے کوئی چیز یہاں مخفی نہیں ہے آپ کی نگاہ کو اور آپ کے دل کو پاک ہونا چاہیے تو ہر چیز آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گی یہ خیال بھی اقبال نے کوئی نیا پیش نہیں کیا ہے اقبال سے پہلے عربی فارسی اردو مختلف علاقائی زبانوں میں اسے کسرس سے بیان کیا گیا ہے مختلف علامتوں کا سہارہ لے کر مثال کے طور پر اردو کے ایک شیر دیکھئے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی فارسی کے شعراء نے دل کو جام جم کی علامت قرار دیا ہے میتھالوجی میں ہے ایرانین میتھالوجی میں جمشید جو بادشاہ تھے ایران کے ان کے پاس ایک پیالہ تھا اس پیالے میں انہیں پوری دنیا دکھائی دیتی رہتی تھی غالباً یہ اس زمانے کا کوئی وہ ہوگا یہ جس پر یہ ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتے جس پر پوری دنیا کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اسے جو بھی کہتے ہیں پاکیزگی اور طہارت اور صفائے قلب اکبال کے خیال میں ہماری شخصیت کو مستحقم بھی کرتی ہے اور ہمارے ویژن کو بہت روشن کرتی ہے آپ دیکھئے کہ یہ جو پیوریفیکیشن کا تصور ہے انسان کا اپنی ذات کا جو تمام مذاہب میں ہے اور اس میں کچھ لوگ زیادہ ریاضتیں کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا کے سارے مذاہب میں اسی طرح ہے وہ مذاہب جو کسی نہ کسی سطح پر تصور خدا یا ایک آسمانی مذہب ہونے کا یا ایک الہی مذہب ہونے کا تاثر دیتے ہیں ان میں ہے ریاضتیں کرنے کا عمل تپسیہ تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر وہ کہتے ہیں کہ علم میں ذہن میں قلب میں ایک وسط بھی پیدا ہوتی ہے ایک روشنی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو ایک اور اسطلاح میں بیان کیا ہے آپ نے کہا فراست المومن اتقو فراست المومن حدیث ہے مومن کی فراست سے ڈرو اگلا جملہ کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے یہ بھی جو آنکھیں ہیں ظاہری ہمیں دی گئی ہیں یہ بھی خدا کا نور ہے لیکن یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس میں جو نور خدا ہے وہ ان ظاہری آنکھوں سے اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ جو فراست مومن ہے وہ یہ پاکیزگی قلب و نظر اور جب تک نے جو جو ان کا پیغام نہیں ریسیو کرتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہوئے وہ حجاب اور پردہ اس کی انہوں نے استلاحیں استعمال کی قرآن کریم نے بھی کی ہے کیا ہے اس ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے غشاوہ اب سارہ غشاوہ سم اہم غشاوہ یہ ہے حجاب زمانہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو زمانے کی چیزیں زندگی کی تلخیوں کی چیزیں کچھ مستقبل سارا کچھ تاریخ تاریخ دندلہ دندلہ دکھائی دے رہا ہے تو خرابی پرابلم ادھر ہی ہے کچھ اس کو آپ بہتر کیجئے تو یہ سارے مسائل بالکل حال ہو جائیں گے میرا شولہ بہت بلند تھا اور اس میں جلا دینے والی شدت بہت زیادہ تھی اس لیے مجھے ایشیا کے تنکے اور لکڑیاں دی گئیں کہ یہاں ان کو جلاو بھلا ان میں آگ روشن کرو یہ خسو خاشا کے ایشیا ہم سوئے ہوئے افراد ہیں اس قوم کے یا دیگر وہ اقوام جو اپنے آپ سے غافل ہیں اور اقبال کا جو شولہ ہے وہ ان کا پیغام ہے ان کی شائری ہے ان کا اخلاص ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا جہاں ایک اردو شائر کا شعر سنیئے بڑا خوبصورت شائر ہے اس پہ پھر میں وقفہ کرلوں گا پیمبروں کو اتارا گیا تھا قوموں پر پیمبروں کو اتارا گیا تھا قوموں پر خدا نے مجھ پہ مگر قوم کو اتارا ہے تو اقبال کے ذمہ جو اسائنمنٹ تھی یہ بہت ہی ٹاف اسائنمنٹ تھی تو وہ کہتے ہیں میں کیا کرتا میرے شولے میں ہی اتنی تندی اتنی سرکشی اور اتنی جلا دینے والی حدت تھی کہ کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ سوئے ہوئے ہیں وہ تیری اسائنمنٹ میں ہیں ان کو تو جگہ جی وقفہ پھر ابھی حاضر ہوتا بسم اللہ رحمہ بہت خوبصورت اشعار ہم پڑھ رہے ہیں تمہید کا دوسرا حصہ پیبند ہوتا ہے تعلق جب ہم کوئی وہ لگاتے ہیں فرض کریں پھٹا ہوا کپڑا ہے تو اس کو جوڑنے کے لئے کوئی اور کپڑا استعمال کرتے ہیں اس کو بھی ہم پیوند کہتے ہیں وہ مختلف درختوں میں بھی پیوند کاری کی جاتی ہے ویسے پیوند کا تعلق کا مطلب ہے تعلق رشتہ ربط ریلیشنشپ بھی پیوند کہلاتی ہے کم پیوند ایسا آدمی جو کم ملتا جلتا ہو کم مانوس ہوتا ہو تعلقات قائم کرنے میں بہت وہ نہ ہو فعال نہ ہو بلکل بہت صحیح کہا آپ نے ایسا ہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال مجلس آرات تھے یعنی مجلسی آدمی تھے وہ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی خلوت پسند یعنی تنہائی پسند نہیں رہے ہیں اور یہ بھی مجھ تو لگتا ہے کوئی اسائنمنٹ تھی یہ بڑے آدمیوں کی اسائنمنٹ ہوتی ہے عام طور پر اللہ کے بہت ہی پسند دع لوگوں کی اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے مخلوقات کو بس ملتے ہی رہنا ہے چنانچہ اقبال کی زندگی میں کوئی اس طرح کا نظم وزبط کوئی نہیں تھا ملنے کے لیے وقت لینا وغیرہ اور ان سے بہت زیادہ ملنے والوں میں ایسے بے شمار لوگ تھے جن کا لکھائی پڑھائی سے شعر و شاعری سے فلسفہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا کئی بار لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم ایک تانگے پہ گزر رہے ہیں تو تانگے والے نے اقبال کے گھر کے سامنے تانگہ روکا کوچوان نے اور اس نے کہا کہ مذرت ایک منٹ رکی ہے میں دیکھ لوں ڈاکٹر اقبال بیٹھے ہوں گے تو میں ذرا سلام کر رہا ہوں یعنی یہ وہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوامی آدمی کی ایک یہ نشانی ہے کوئی سیٹسفیکشن تو اس تانگے کے کوچوان کو بھی تھی نا اقبال سے جسے تو شاید اردو بھی نہیں آتی اور اردو شاعری سمجھنا بھی دشوار ہے چہ بیرے صدب فارسی و انگلیسی انگریزی اور فارسی تو مطلب مزید مشکل پرابلم ہے اور ایسے بہت سے لوگ تھے ان کے خطوں کے وہ تین یا چار والیومز میں ہیں بہت زیادہ جو انہوں نے خط لکھے اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں زندگی کے مختلف شعبوں سے جن کا تعلق ہے اور ان کا کوئی لمبا چوڑا شیر و سخن سے یا فلسفے سے یا ایسی چیز ان سے تعلق نہیں ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجلس آرابی ہوں مجلسی بھی ہوں لوگوں کے لئے ہر وقت اویلبل بھی ہوں لیکن کم پیوند ہوں ظاہر میرا مجلسی ہے تہہ دل سے میں تنہائی پسند ہوں اور تنہا بھی ہوں اس لیے کہ کوئی میری سطح کا یا میرے اس رنج و غم میں یا ان مقاصد میں پوری طرح شرکت کرنے والا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کوکنار بھی وہی افیون کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ تیرا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ جو افیونی تھے نشے میں رہنے والے لوگ تھے خواب غفلت کا شکار رہتے تھے لوگ ان کو تمہاری آواز نے تمہاری ضرب قلیم نے تمہاری بانگدرہ نے تمہاری سور اسرافیل نے تمہاری شاعری نے بیدار کر دیا اور صرف بیدار نہیں کیا جذبہ بلند انہیں بہت انچے انچے خواب بھی دیئے ان کے جذبات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا محض بیدار نہیں کیا محض بیدار تو کوئی حادثاتی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بیداری ایسی ان میں پیدا ہوئی ہے جس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں اور باقاعدہ سوچ سمجھ کر ایک ایفرٹ کے نتیجے میں وہ بیدار ہوئے اور اسی جذبے نے اسی تحریک نے اسی لگن نے ان میں اب آزادی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا عشق رسول کا جذبہ پیدا کیا جو ان کے اندر چھپے ہوئے تھے ان کی آگ کو ان کی آنچ کو ذرہ تیز کر دیا اچھا انسان بننے کی خواہش پڑھنے لکھنے کی خواہش وغیرہ وغیرہ پرشکستہ ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے سہن سرا گھر کا سہن سرا فارسی لفظ خورسند خوش وہ پر نوچے پرندے ٹوٹے ہوئے پروں والے پرندے جو گھر کے آنگنوں میں خوش تھے اب ان میں ایسی تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ وہ اڑان بھر نہ چاہتے ہیں اڑنا چاہتے ہیں فضا ہائے نیل گون نیل آسمان کی فضاؤں میں وہ اڑنا چاہتے ہیں وہی جو وہی خوش تھے گھر کے تنگ و تاریخ سہن میں ایدانہ دنکا چک کے خوش ہو جاتے تھے تم نے انہیں بتایا ہے کہ آپ یہ گھرے لو مرغیاں نہیں ہو بلکہ آپ اقاب ہو شاہین ہو تمہیں تو بہت اونچا اڑنا ہے تم نے انہیں خود شناسی کا درس دیا اپنی پہچان کرائی ہے ان کے دل میں امنگوں کی ایک نئی شمہ روشن کی ہے میں نے شاید آپ سے ارز کیا تھا کہ شمس کے جو محبوب تھے شمس تبریزی انہوں نے بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہا میرے ماں باپ میرے لئے بہت پریشان رہتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ میں مرغی کا بچہ ہوں مثال کے طور پر وہ بتا رہے صرف مجھے پتا تھا کہ میں مرغابیوں کا بچہ ہوں اور میں سمندروں میں تیرنا ہے میں نے صرف مجھے معلوم تھا اور شروع سے معلوم تھا کمال ہے تو اقبال نے بھی ایک جگہ پر یہ کہا سبق شاہین بچوں کو شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا وہ شاہین کے بچے ہیں اور یہ جو نظام ہے یہ انہیں یہ باور کروا رہا ہے کہ آپ تو مرغی کے بچے ہیں آپ تو اڑی نہیں سکتے بالکل تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر یہ ایک فریضہ آئد ہوتا تھا جو انہوں نے اپنی بسات کے مطابق احسن طریقے سے ادا کیا اور اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں اب جو بڑا آدمی ہوتا ہے جو جو ساری عمر دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کی ذاتی زندگی ایک جیے کچھ بھی کہہ لیجئے تیری سزا ہے نوائے سہر سے محرومی مقام شوق و سرور نظر سے محرومی تو پھر کچھ قوتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر یہ ساری انقلابی کیفیتیں اس شخص کے پیغام کا نتیجہ ہیں تو کیوں نہ اسے سب کچھ سے محروم کر دیا جائے ایک پہلو یہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ آپ میں سے کوئی پنجابی کی کہاوتیں بغیرہ جاننے والے لوگ ہیں بہت خوب آپ نے سنا ہے کہ ملاہوں کا حقہ خوشک رہتا ہے پنجابی کی کہاوت ہے ملاہ جس کی عمر گزرتی ہے پانی میں شب و روز پانی ہر وقت پانی اس کے اپنے حقے میں پانی نہیں ہوتا چنانچہ اکثر اور بیشتر بڑے آدمیوں کا یہ علمیہ رہا آیا کہ وہ خوشیاں بانٹتے ہیں دوسروں کو رہنمائی چراخ تلے اندھیرہ کیا چیز ہوتی ہے اور دنیا کی ہر زبان میں اس سے ملتی جلتی آپ کو ضرب المسل ملے گی جو سار کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں اور اپنی ذاتی خواہش کی گردن پر پاؤں رکھتے ہیں تو کچھ پلٹ پلٹ تو ہوتی ہیں چیزیں چنانچہ بہت بڑے بڑے لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں کوئی بہت خوشگوار ان کی زندگیاں نہیں ہوتی ہیں اس کے بعد کون سی نظم لا الہ اللہ یہ نظم غزل ہے اور بہت خوبصورت ہے ہم سارے جانتے ہیں کئی لوگ ہونے سے گایا بھی ہے توحید اس کا مرکزی نکتہ ہے جو اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہے خودی کا سر نہا لا الہ اللہ خودی ہے تیغ یہاں زیر نہیں ہے یہ زیر غلط ہے اب تیغ کے بعد اگر قومہ لگا دیجئے تو واضح ہو جائے گا خودی ہے تیغ فسان لا الہ اللہ فسان وہ پتھر ہے جس پر اس کو رگڑ کر تیز کیا جاتا ہے خودی اگر تلوار ہے تو اس تلوار کو تیز کرنے والی چیز لا الہ اللہ ہے یعنی توحید اس پر میں بات ابھی کرتا ہوں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ اللہ ہر دور میں بت ہوتے ہیں بت پرستی ہوتی ہے بت سازی ہوتی ہے بت تراشی ہوتی ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو جن میں براہیمی فیضان ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے بت اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے ہمارے دور میں بت بہت زیادہ ہو گئے اور بڑھتے ہی جاتے ہیں اور ابھی ابراہیم ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اللہ نے قرآن میں کہا یہ میں تھوڑا بہت کر لیا کروں یہ مذہب والا بات کوئی مطلب ایشو تو نہیں ہے اچھا وہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاعری پڑھاتے ہوئے یہ مطلب یہ کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں خیر قرآن نے کہا کہ تم نہیں دیکھتے ہو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا خدا بنا لیا یہ جو خدا بنانا ہے یہی وہ بت ہے جو ہم تراشتے ہیں میری خواہش نفس میری عارضویں میری تمنا ہیں بہت ساری میرے خدا ہیں جو غیر حقیقی ہیں اور جو بالکل اصلی اور سچے نہیں ہیں اور جن کے حصول کے لیے میں اپنا ہر نکتہ نظر اور ہر عقیدہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سارے کے سارے بت ہیں پھر دور جدید کے تو اور بت بہت سے ہیں فیشن کا ایک بت ہے ایک بت سیاسی نظریہ کا ہے ایک بت برادری کا ہے ایک بت کلاس کا ہے ایک بہت مطلب بے حد و حساب بت ہیں وہ بھلے زمانے ہوتے تھے جب تین سو ساٹھ ہوتے تھے بت اب تو سات سفریں لگا دیجئے کافی ساری کیا ہے تو نے مطع غرور کا سعودہ میں مجبور ہوں پھر قرآن کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ میرا قصور نہیں اقبال کا پرابلم ہے مطع غرور کہا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دنیا کو غرور کا مطلب ہے جو چیز دھوکہ کچھ ہو اور دکھائی کچھ دے رہی ہو ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں دیتے دھوکہ یہ بازی گھر کھلا کھلا دھوکہ بھی آپ دیکھئے نا مطلب انتہا ہے بلکل ایسے روز روشن میں چنانچہ یہ جو فریب ہے اور چشم بندی ہے چیزیں کچھ ہیں ہمیں کچھ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں کبھی ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کی اصلیت کیا ہے ہم ان پر اپنی مرضی کے جھوٹے ٹیگ لگاتے ہیں اور اپنی ایک سیٹسفیکشن کا ایک کھلاونا سا بنا لیتے ہیں اور پھر اگر یہ سارا کچھ اصلی بھی ہو تو اس کی ہے حیثیت محض ایک پر کھا کی یہ ہے اور نہیں ہے جیسے سراب ہوتا ہے سراب بھی ہے نا کہ وہ پانی نہیں ہوتا مگر ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے یہ جو تم نے کمایا ہے یہ تو ساری دھوکے کا سرمایہ ہے جو کچھ تمہاری کمائی ہے تمہارے پلڑے میں تمہارے دامن میں تو اصلی چیز کوئی بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ جو تم نے کما رکھا ہے جو تم نے جمع کر لیا ہوا ہے یہ تو نفع نقصان کا ایک چکر ہے تو ضرورت کیا ہے ایک ضرب قلیمی کی جو لگے اور لا الہ اللہ کہہ لگے تو پھر پتا چلے کہ صحی کیا ہے اور غلط کیا ہے ضرب قلیمی کا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو فیرون کے دربار میں ایسے ہو گئی تھی کیا تھا وہ رسیاں صاحب بن گئی تھی اور پھر صاحب ہے کا اور اس نے وہ ان سب کو نگل لیا بالکل اب آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے ابراہیم کو بھی تلمی کے طور پر استعمال کیا جن کی تخصیص اور جن کے بہت خاص صفت ہے بدشکنی اور ظاہر ہے علامت توحید اور دین توحید کہ ایک کہنا کہنا چاہیے کہ بہت جلیل قدر پیغمبر آگے پھر وہی بات ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند رشتہ و پیوند رشتے ناتے دوستیاں تعلقات مراسم یہ سارے کے سارے ہمارے وہم اور گمان کے تراشے ہوئے بت ہیں ایک شعر سنیئے اردو کا بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے مگر دیکھنے میں کتنے پائندہ سہارے تھے مگر ہاتھ میں آئے تو مکڑی کے جالے ہو گئے ہاتھ میں آئے تو سب مکڑی کے جالے ہو گئے خرشید رزوی اس کے شاعر ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس تعلق میں بڑی پائداری ہے یہ بڑا ہی دائمی تعلق اور کبھی جب عملا ہم اس کو آزمانہ چاہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہاتھوں میں ریت ہوتی ہے اور ریت فسل رہی ہوتی ہے چنانچہ رشتے بہت اہم ہیں رشتوں کا تقدس ہے ان کا احترام ہے تعلقات کی اہمیت ہے مراسم میں بڑی جان ہوتی ہے یہ ساری کچھ حقیقت محض نہیں یہ کچھ زینے ہیں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہے یہ بہت کچھ ہے سارا کچھ نہیں ہے یہ اور یہ بھی تو کہا جاتا ہے دنیا کی ہر زبان میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ دوستوں کو آزمانے کا وقت نہ آئے جو ہی عمل آزمائی شروع ہوگا تو ہی ہمارے جو پہلے سے ہم نے تیہ کر رکھی ہیں چیزیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی نہیں جی ایسا نہیں ہے یہ تو نہیں تھا یہ یہ ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم گمان لا الہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری یہ یہاں کوئی غلطی نہیں ہے زمان و مکان ہونا چاہیے بلکل جی نہ ہے زمان مکان لا الہ اللہ دیکھئے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم کا ایک ذریعہ ہمارے ہواس خمسہ ہیں اور ہواس خمسہ کا ہیڈ کوارٹر جہاں وہ ڈیٹا جمع ہوتا ہے اور نتائج نکلتے ہیں اور انیلیسز ہوتے ہیں اور ہم تک آتے ہیں اور ایک طرح سے ان کی امپلیمنٹیشن کا کام ہمارے سپرد کیا جاتا ہے وہ ہمارا دماغ ہے اور وہ صلاحیت یا آپ کہہ لیجئے وہ قوت جس نے یہ سارا کام کرنا ہے اس کو ہم اکل اور خرد وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اکل عربی ہے خرد فارسی ہے ایک ایچیز ہے اس سب کچھ سے ہٹ کر بھی ایک علم یا معلومات حاصل کرنے کا یا روشنی یا بصیرت حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں جو ہواس خمسہ سے بالہ تر ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتے ہیں اور کیا وہ بھی بلکل اسی طرح حاصل ہو جاتے ہیں جیسے یہ حواس کے ذریعے حاصل ہونے علم ہیں اور کیا ان سے ہمیں جو ڈیٹا حاصل ہوتا ہے کیا وہ بھی اس حد تک قابل قبول ہے قابل اعتماد ہے جس حد تک ہمیں حواس خمسہ سے حاصل ہونے والے معلومات پر ہم کسی قدر انحصار کر سکتے چنانچہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دوسرے پروسس کو نہیں مانتے ہیں فلسفی خاص طور پر اور کافی تعداد ایسے فلسفیوں کی ہے جو اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہم نے تلسم جو ہے حواس خمسہ کا اس سے ہٹ کر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے کچھ معلومات ملتی ہیں فرض کریں خواب ہیں فرض کریں کچھ ایسے زنی اور کیاسی علوم ہیں جن کی مدد سے کچھ نہ کچھ انفرمیشن مل جاتی ہے وغیرہ بغیرہ ایک بہت کشف ہے الہام ہے جس کے ایتھنٹک ہونے کو اور جس کے ریال ہونے کو ظاہر ہے ہر ہر طرح سے ہم نے فلسفیوں نے اور علماء نے اور فضلاء نے اس کو ڈسکس کیا میں ارز کر رہا تھا کہ ایک کثیر تعداد فلسفیوں کی ایسی ہے جو یہ رکھتی ہے کہ یہ اس سے ہٹ کر بھی کچھ ذرائع ہیں لیکن وہ اس کی ساری جزیات کو نہیں مانتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرسنل ایکسپیرینس میں یہ نہیں سائنس دان نہیں مانتے ہیں اور اب تو جو سائنس دان ہیں وہ تو بلکل ہواس خمسہ کے ذریعے جو کچھ حاصل ہو رہے بس وہ ہی اس کے لابہ کچھ نہیں اقبال کا جو معاملہ ہے وہ دلچسپ ہے وہ پورے بلیور ہیں ہواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کے البتہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نا کافی ہے یہ سارا کچھ نہیں ہے اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی ذرائع ہیں حصول علم کے حصول معرفت کے اس میں وہی سب سے مستند اور معتبر ہے یہ اقبال کہتے ہیں ان سب کا نکتہ نظر یہ ہے میں مثال دیتا ہوں ابو علی سینہ جو پہلی قسم کے فلسفی ہیں اور پوری دنیا مانتی ہے انہیں فلسفی کے طور پر اور سائنس دان کے طور پر ان کو تسلیم کرتی ہے بہت عروج پہ جب وہ تھے تو انہیں یہ احساس ہو گیا اور کمال احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ نہیں ہے یہ احساس ہو جانا بڑی بات تو چنانچہ وہ مختلف صوفیوں کے پاس جاتے تھے ملتے تھے ان سے ڈسکشن کرتے تھے اگرچہ وہ باقاعدہ صوفی نہیں بنے لیکن وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں نہ فلسفہ آتا ہے نہ منطق آتی ہے نہ مختلف علوم و فنون آتے ہیں کچھ مسٹریز یہاں ہیں کچھ حقائق یہاں ہیں تو وہ ایک دفعہ ملنے اور انہوں نے پھر صوفیوں پر لکھا بھی بہت خوبصورت طریقے سے اس زمانے میں علمی دنیا میں یا فلسفے کے میدان میں صوفیوں کے حق میں اتنا اچھا لکھنا بڑی غیر معمولی بات اور اتنا بڑا دماغ لکھ رہا تھا وہ ملنے گئے ایک صوفی سینٹ سے ان کا نام تھا ابو سعید ابو خیر کافی دیر دونوں ملے مل چکے تو کسی نے پوچھا شیخ ابو سعید ابو خیر سے کہ کیسے لگے آپ کو ابو علی سینہ جو اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے فلسفی اور سب سے بڑے سائنس دان ہے تو شیخ ابو سعید ابو خیر نے کہا کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ یہ جانتا ہے بو علی سینہ سے پوچھا گیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ اس پر گزرتا ہے تو چنانچہ یہ وہ فرق ہے اور اقبال وہ استثناء ہیں اور بھی کئی ایسے استثناء exceptional cases ہیں جن میں یہ دونوں رنگ ہیں اور یوں کہنا چاہیے کہ جن کو یہ دونوں تجربے حاصل ہیں اس لیے وہ منفرد ہیں اور مختلف ہیں اب زمان اور مکان عقل اور ریزن اور فلسفہ اور منطق یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ time and space سب کچھ ہے اور اس سے باہر آپ نہیں آ جا سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ time and space کے مسئلے پر اقبال نے اپنے لیکچرز میں کچھ اور مقامات پر بھی بہت اچھی گفتگو کی ہے یوں کہہ لیجئے کہ جغرافیائی پابندیاں یا نسلی تفریقات یا کچھ بھی یہاں شاعری میں آپ اس کو یہ مطلب دے لیجئے فی الحال جہاں لا الہ اللہ ہے جہاں توحید ہے جو عالم توحید ہے وہاں کوئی نہ زمان ہے نہ مکان ہے وہاں نہ کوئی ٹائم ہے نہ سپیس ہے حقیقت مطلق خدا ہے اور زمانہ اور مکان اس کی پیدا کردہ چیز ہیں زمان اور مکان غالب نہیں ہے خدا پر خدا غالب ہے مکان اور زمان پر بلکہ ان کا تو کہنا ہے کہ جو مرد کامل ہے وہ پابندے زمان و مکان نہیں ہیں زمان و مکان پابند ہیں اس کے یہ ان کا ایک نکتہ نظر ہے اور اس میں وہ بہت پختہ ہیں اور یہ وہ آدمی ہے جس نے عرب عجم کا فلسفہ پڑھ رکھا تھا اور جو یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں میں اپنے اہد کے ٹرنڈ سیٹر فلسفیوں کے سامنے بیٹھ کر بات چیت کرتا تھا ان سے پڑھتا تھا اور ان سے ڈسکشنز کرتا تھا اور پھر وہ کہا انہوں نے مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لذت کہاں ہجاب دلیل وہ جو میں باتیں کرتا رہا ہے گل سے فلان سے فلان سے میک ٹیگریٹ سے وہ اب جب میں منزل حضور ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں کہاں فسا رہا کیا کرتا رہا یعنی یہ سارا کچھ برت کر ایک آدمی اگر لاہور جاتا نہیں ہے لاہور پہنچ نہیں سکتا ہے اور کہتا ہے بھئی لاہور بڑی بیکار چیز میں نے کیا کرنا ہے لاہور کو میں فرض کر لیجئے چالیس پچاس سال رہا ہے اور ہر طرح سے برت ہے اب اگر وہ ایسی رائے دے گا تو ہمیں یقیناً اس کو ویٹج دینا ہوگا یورپ کو اور یورپ کی تہذیب کو اور یورپ کے علوم و فنون کو اور یورپ کے عالی ترین دماغوں کے ساتھ شب و روز رہ کر اس کو پوری طرح سے برت کر ایک آدمی اگر رائے دے رہا ہے تو اس کی رائے وزنی بھی ہے اور اس سے مختلف بھی ہے جو مثلاً یورپ نہیں گیا یا کسی بڑی دانشگاہ میں نہیں پڑا یا بہت یورپ کے بہت بلند مرتبہ اور ذہین لوگوں سے اس نے اقتصاب فیض نہیں کیا یقیناً آپ بالکل درست فرما رہی ہیں اقبال نے میراج کے نام سے جو ایک دو نظمیں کہیں ہیں ان میں انہوں نے خاص طور پر میراج کا حوالہ دیا ہے یعنی وہ ایک موقع ایسا ہے انسانی تاریخ میں انہوں نے اپنے خطبات میں بھی ذکر کیا ہے میراج کا اور بڑے کمال ذکر کیا وہ وہ کیا ہے یہ میراج پر کیا نظم تھی وہ بڑا اچھا اس کا مشہور شعر ہے سبق ملا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کے عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں آسمان تو چیز ہی نہیں ہے ایک مثال ہے میرے پاس ایک آدمی نے اگر تاریخ انسانی میں معلومہ طور قیود توڑی ہیں اور ان سے بالاتر ہو گیا تو کس قوت سے ہوا قرآن نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے یا ہم بلیور نہیں ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میرے ہیں آپ چنانچہ زمین آسمان سے نکل جائیے مجھے آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو میری حدود سلطنت تو what is سلطان مطلب اس پر مفسرین کی آراء باقی سب کی آراء پڑھیں تو جو خالق زمان و مکان ہے ظاہر ہے وہ پابند زمان و مکان نہیں ہیں تیہ کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسم کو بے کران سمجھا تھا میں چنانچہ وقت کا رک جانا اقوال ہی نے بیان کیا وہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس آئے تو وہ تھا اس پر صوفیوں نے کہا ہے کہ کسی جسم سے اگر روح نکل جائے اور پھر آ کر داخل ہو جائے یہ مثال ہے کہ نبی صلی اللہ روح کائنات ہیں جانے کائنات ہیں آپ کائنات کے دائرے سے باہر تشریف لے گئے ہیں تو ہر چیز جہاں تھی وہاں خیر گئی ہے اور جب روح دوبارہ داخل ہو گئی ہے تو پھر شروع ہوا ہے زندگی کا سلسلہ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی شیخ عبدالقدوس گنگوہی چشتی سابری ہیں انہوں نے کہا ان کا ایک کوٹ ہے ان کا ایک کال ہے جس کو بہت یعنی کرٹسائز کیا جاتا انہوں نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ تھے جو میراج سے واپس آگیا عبدالقدوس اگر میراج پہ جاتا تو واپس نہ آتا ظاہرا ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں تو اقبال نے اپنے خطبات میں جہاں یہ ذکر کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ یہ تو شیخ عبدالقدوس کا کال ہے یہ دنیا کی سب سے اچھی نات ہے رسول اللہ صلی اللہ ہی کا منصب تھا اس لیے کہ وہ تھے پیغمبر آخر الزمان وہ گئے انہوں نے آرام آدمی پھر اس کو ترک کر اس سے ہٹ کر پھر مسائل اور مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے مگر یہ حوصلہ مرد حیچکارہ نہیں یہ تو بہت بڑی نات ہے رسول اللہ صلی اللہ ہی تھے جو میراج سے پھر واپس آگئے اس دنیا میں پتھر سہنے کے لیے دشنام ترازی فیس کرنے کے لیے یہ انہی کا حوصلہ تھا عبدال قدوس جاتے تو وہاں تو پتہ نہیں ان کا نام و نشان بھی ہوتا کہ نہ ہوتا زم ہو جاتے ختم ہو جاتے مہا ہو جاتے فنا ہو جاتے یا وہ اس آرام اور سکون اور اتمینان کی کیفیت سے واپس نہ آتے کہ جی میں پھر وہاں دھکے کھاؤں اور پریشانی دیکھوں تو یہ بالکل انہوں نے صحیح نشان دہی کی ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزان لا الہ اللہ جب حالات اچھے ہوں موافق ہوں تو تب آپ نعرہ تکبیر لگاتے رہیں اور جب حالات موافق نہ ہوں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں اب مسلحت ہے اور حکمت ہے کہ اب یہ نعرہ نہ لگایا جائے تو یہ تو فاول ہے یہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے یہ تو اٹھل حقیقت ہے چنانچہ اسے لگتے رہنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں آپ منتظر رہیں یہ کوئی نکتہ نظر کو اور ایک نظریہ کو قبول کرتے ہیں تو وہ نظریہ پھر آپ کے ظاہر اور باطن پر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لاغو ہوگا یا ہونا چاہیے اس میں پھر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلیئے یہاں نہیں اب نہیں اب نہیں ایسے ویسے وغیرہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ اللہ جماعت کوئی خاص جماعت مراد نہیں ہے اگرچہ بعض من چلو نے تو مختلف جماعت وں کے نام لے کر ہنسی مزاق میں کہا کہ دیکھئے علامہ اقبال بھی کہہ گئے ہیں آپ کی جماعت کے متعلق جماعت سے مراد ہے عوام لوگ قوم قوم نے اپنے اپنے بت تراش رکھے ہیں اور ان کی پجاری بنی ہوئی ہے اس کی اپنی ترجیحات ہیں اور بہت ہی مختصر اور چھوٹی اور عارضی اور نامناسب ترجیحات ہیں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں نے لا الہ اللہ کہنا ہے ان بتوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے انہیں توڑنا بھی ہے اور ان لوگوں کو ان بتوں سے ماورا بھی کرنا ہے میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا خرشید رزوی کے شعر مجھے بار بار یاد آتے ہیں زمین سخت ہے اور رہبری ہے میرے سپورت لہوبے پاؤں ڈبولوں تو نقش پا اپرے یعنی اتنی پتریلی زمین ہے کہ اس پہ نقش پا تو بنتا ہی نہیں ہے تو جن کی میں نے رہبری کرنی ہے انہیں کیسے پتا چلے گا ان کی رہنمائی میں کیسے کروں گا لہو میں پاؤں ڈبولوں تو نقش پا اپرے تو ظاہر ہے اقبال ہی نے کہا انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد جس جس میں جتنی زیادہ وسط ہوتی ہے اتنی اس کی بڑی اسائنمنٹ ہوتی ہے اور اتنی بڑی اس کی آزمائش ہوتی ہے اور اور بھی ہے ہاں زناری کہاں ہے میری طرف تو کوئی زناری وغیرہ نہیں ہے ہاں یس زنار ایک دھاگہ ہوتا ہے جو ہندو مذہب میں اور زرتشتی مذہب میں یعنی جو آتش پرست مجوسی ان کے ہاں کامن ہے وہ باندھنا ہوتا ہے وہ ان کی مذہبی نشانی ہے زناری کا مطلب قیدی اور نظریاتی اعتبار سے یعنی ناپسندیدہ اسیر یعنی اس کو پھنسنا نہیں چاہیے تھا اکل و خیرت کو زمان اور مکان میں لیکن یہ پھنس گئی اور زناری سے وہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کی وابستگی نادرست ہو غلط ہو وہ زناری کہتے ہیں اسے اور تو نہیں ہے کوئی ایک منٹ ہاں ایک فلسفہ زیادہ سید زیادہ اور بھی ہم نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑنا یعنی یہ ہم دو نہیں پڑھیں گے ابھی وقت ہے کتنا وقت ہے کتنے منٹ دس منٹ میں سوال و جواب اگر کوئی ضروری ہیں تو وہ ہمیں دس پندرہ منٹ ہم اس کے لئے مخصوص رکھیں گے اور تھوڑی سی رفتار بھی ہماری تیز ہوگی ہم اسے بھی ضرور اگلی نشست میں پڑھیں گے اور باقی بھی ایسا کتاب ملتا ہے جس اوپر جو انہوں نے اس مجھے اگز 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 ملوکیت میں جو اس دور پہ دار دب پڑے ہیں تو ہمیں اگر کوئی کتاب ملتا ہے تو ہم دنیا کے سامنے اسلام کا روح موڈل پیش کر سکیں گے تو وہ خطہ تو ہمیں ملے لیکن کیا اقبال کی نظر میں اس time پہ لوگ ایسے جو ان کی نظر میں تھا یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت اقبال کے پیش نظر یہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو اس نکتہ نظر سے ان کا احتماط جن پر تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خود سب کانٹیننٹ کے بہت سارے عالموں سے جڑے رہتے تھے علامہ اقبال اور بہت سارے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں بھی ان کا اچھا نکتہ نظر ایسا کوئی ان کی نظر میں نہیں تھا بہت سارے مل کر ضرور تھے مثلا سید سلمان ندوی کے بارے میں ان کی بڑی اچھی رائے تھی اور ان سے وہ رہنمائی لیتے رہتے تھے ایسے ہی کچھ اور علماء کے بارے میں سید ابو العلہ مودودی اس وقت ایک ابرتے ہوئے نوجوان تھے جماعت اسلامی کے بانی علامہ سے ان کی خط کتابت بھی رہتی تھی کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی اقبال نے بہت اچھی آرادی ہیں حسرت مہانی ایک بہت عظیم انسان تھے جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے بہت بڑے شاعر تھے یوں کہنا چاہیے کہ وہ بیسویں صدی کے ابو ذر غفاری تھے صحیح مانو میں تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے اور انہیں یہ ضرور احساس تھا کہ ایک خطہ اگر مل جائے گا تو کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو اسے سنبھال لیں گے اور آخری دس برس میں تو ان کا پورے کا پورا بروسہ قائد عظم پہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جس نوعیت کے مسائل اس وقت ہمارے ہیں اس میں قائد عظم مضبوط ترین آدمی ہیں جنہیں ہماری قیادت کرنی چاہیے جو ان کا نالج ہے بہت اور جن کے دامن پر کسی نوعیت کی بد انوانی کا داغ نہیں نہیں یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مختلف ادوار میں ہمارے آئیڈیلز مختلف ہو سکتے ہیں ضرورت کے تحت کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے یا نہیں کر چاہیے کچھ تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے تو اقبال ایک میرا خیال ہے ایک بہتری کر سکتے اور کوئی جی مجھے زیادہ معلوم کوئی نہیں ہے سلطان کا لفظی مطلب تو ہے قوت اور اس کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو چند ایک تفاصیر دیکھ لیں کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی قوت تو ہے ورنہ خدا تو یہ نہ بتاتا میرا خیال یہ ہے کہ وہی سلطان تھا یا وہی قوت تھی جو واقعہ میراج مثال کے طور پر ہاں وہی وہی منشائع عزدی اللہ کی خواہش اللہ کی رضا اللہ کا حکم اللہ کی تقدیر وغیرہ وغیرہ قوتوں کوئی بھی تو ہزار ہاں مثالیں ہیں ایک تو وہ بھی قوت ہاں جی جنا یہ سلطان کی بارے میں بات کر ہے تو قرآن جی سندھ نہیں کوئی دعا ہے کہ جب بے ادخل نہیں خلی 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 اللہ کی طرف کی جائے ہاں ہاں مطلب میں ظاہرہ تائید کرتا ہوں اس کی فرض کریں کہ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا اللہ یا میں یا شاہ یقینا نہیں اللہ کے 99 ناموں میں سلطان نام نہیں کائنلی آپ تھوڑے سے کچھ تفاصیل کا جائزہ لے کے تھوڑا سے اس کو دیکھ لیجئے اللہ کے 99 ناموں میں نہیں ہیں میں سب سے زیادہ یہ چاہوں گا کہ ہم اسے قوت خدا بندی یا رضا خدا بندی لیکن جو بھی قوتیں روحانی یا جس نویت کی ہمارے پیش نظر ہیں وہ رضا خدا کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی ہیں تو یہ سلطان بہرحال ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ ذرا ڈیفرنٹ کرنی ہوگی سلطانی قوت جو ہے وہ تو یہ حقیلیت کے روحے ہاں وہ تو یہ ہو گیا جب وہ سلطان اور جمہور کا ذکر کرتے ہیں وہ تو وہ ہو گیا جی نہیں سمجھا بھئے شیخ عبدالقدوس گنگوہی تھے مغل پیریٹ میں اور یہ جو علماء دیو بند ہیں مولانا عشرف علی تھانوی اور یہ سارے ان سب کا سلسلہ طریقت ان تک پہنچ تا شیخ عبدالقدوس گنگوہی تک اور ان کا مزار گنگوہ میں ہے بھارت میں انڈیا میں ان کا زمانہ تھا جو زہیر الدین بابر کا دور تھا یا اس کے بیٹے ہمائیوں کا زمانہ تھا بہت پرانے بزرگ ہیں وہ بہت شکریہ آپ کا انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی